اسلام علیکم ناقابل فراموش کے نئے اپیسوڈ میں آپ تمام سننے والوں کو دل سے بہت خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آپ تمام سننے والوں سے یہ دلی درخواستے کہ ہمیں اپنی دعاوں میں بھی ہمیشہ یاد رکھیئے کہ بہت شکریہ اور اب جو واقعات میں آپ تمام سننے والوں کی سماتوں تک پہنچانے والوں ان میں سے پہلا واقعہ ہمارے ایک انہوں سننڈر ہیں ہمارے ایک انہوں سننڈر جنہوں نے اپنا نام تو نہیں لکھا کہتا ہے کہ میرا تعلق رشیہ سے میں پچھلے بیس سالوں سے رشیہ کی ایک زو میں زو کیپر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور یہاں میرے ساتھ ایسے بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں کیونکہ یہ زو شہر سے کافی دور ہے اور ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کا ٹیمپرچر بھی کافی ٹھنڈا رہتا ہے اور ہمیشہ یہاں پہ سردی ہی رہتی ہے اس رات برف کا طوفان آیا تھا کہتے ہیں کہ رات کو سیکیورٹی گارڈ نے مجھے امرجنسی کال کی میں آفیس میں بیٹھا تھا اس سیکیورٹی گارڈ نے مجھے کہا کہ فوری طور پر اندر آ جاؤ میں بھاگتا ہوا آفیس سے اندر آیا اور میرے پاس کچھ پسٹیٹ باکس بھی تھا جو امرجنسی کی صورتحال میں ہم رکھتے تھے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تو ختم ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود بھی امرجنسی صورتحال کی وجہ سے میرے پاس اچانک سے ایک ایمیل آیا اس سیکیورٹی گارڈ نے ہیڈ آفیس میں پہلے ہی کمپلین کر دی تھی تو وہاں سے ایمیل آیا کہ آج رات آپ کی نائٹ ڈیوٹی ہے اور آپ کو یہی زوم رہنا پڑے گا کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے جانور کی طبیت خراب ہو تو آپ کے پاس تمام چیزوں کی کٹ موجود ہے آپ کو احتیاط کرنا پڑے گا تو میں اور میرے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ تھا اس رات ہم وہیں اسی زوم میں رک گئے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی گارڈ تو مسلم نہیں تھا وہ رشین تھا میں چونکہ ایک مسلم الحمدللہ اور کافی سالوں سے وہاں مقیم ہوں تو رشین زبان تو مجھے یقین نہ آتی ہے ہم دونوں نے چائے بنائی اور وہیں پر بیٹھے گپشپ کر رہے تھے کہ ایک عجیب سی آواز آئی کسی جانور کی آواز تھی یقینا لیکن اس سیکیورٹی گارڈ نے مجھے کہا کہ یہ جانور کی آواز میں نے آج سے پہلے نہیں سنی تو میں نے کہا کہ یہ کسی باتیں کر رہے ہو تو اس نے کہا کہ ہاں شہر کے گرانی کی آواز بھی الگ ہوتی ہے جبکہ وہاں پہ اور بھی مختلف بہت سارے جانور تھے بالو تھے ہینے بھی ہیں اور بھی ایسے وائلڈ ڈینیمیلز بہت سارے ہیں لیکن یہ آواز کچھ مختلف تھی تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے کیسی آواز سنی کیونکہ میں نے نہیں سنی تو اس سیکیورٹی گارڈ نے مجھے کہا کہ وہ آواز ایک عورت کی آواز جیسی تھی لیکن ایسے لگ رہا ہو جیسے وہ جانور کی آواز نکال رہی ہو کسی بکری کی آواز نکالنا چاہ رہی ہو لیکن وہ کوئی عورت ہو تو میں نے کہا یہ تمہاری بات مجھے عجیب سی لگی خیر میں نے کہا کہ چلو ٹیک اوے کپ ہاتھ میں لے کے اندر چلتے ہیں ٹارچ لے کے چکر لگاتے ہیں اس رات برف کے توفان کی وجہ سے بہت تھنڈ تھی اور تمام جانور اب چلانے لگ گئے آہستہ آہستہ سردی بڑھنے لگی ہم نے خود کو سر سے لے کے پیر تک کور کیا ہا تھا اس کے باوجود بھی سردی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ہم آگے بڑے اندر ٹارچ کی روشنی کی مدد سے ہم ایک ایک جگہ کو دیکھتے جا رہے تھے ہمارے زو کا ایک لوہ تھا کہ جب زو کو بند کر دیا جاتا ہے تو لائٹس تمام بند کر دی جاتی ہیں صرف مخصوص ایریا کی لائٹس ہون رہتی ہیں جیسے کیلی گٹرز اور ایمرجنسی جہاں پہ پلانٹ لگا تھا وہاں کی لائٹ بس تمام زو کی لائٹ بند رہتی اب ہم جیسے آگے گئے تو ہم نے ٹارچ کی روشنی ماری دور ایک جگہ تھی میں اور سیکیورٹی گارڈ وہاں راؤنڈ پر تھے تو ہم نے ایک جگہ پہ محسوس کیا جہاں پہ ہرنو کی جگہ تھی وہاں پہ جانور بہت زیادہ چلا رہے تھے بیچ میں راستہ تھا وہ دونوں طرف جانوروں کے پنجرے تھے وہ بہت زیادہ چلا رہے تھے سیکیورٹی گارڈ نے کہا کہ یہ چلانا کچھ عام نہیں ہے بلکہ ایسا لگ رہا جیسے وہ لڑ رہے ہوں تو میں اور وہ درہا تیزی سے قدم لے کے آگے بڑھے ہم ان کی طرف گئے ہم نے ٹارچ کی روشنی کی مدد سے دیکھنا چاہا کہ کیا مسئلہ ہے یہ دیکھنے کے بعد اب یقین کریں گے کہ میرے پیروں سے زمین نکل گئی میں نے سیکیورٹی گارڈ کا ہاتھ مضبوطی سے پگڑ لیا میں نے کہا کہ یہ کیا بھلا ہے ایک لڑگی جس نے گرارہ پیناوا تھا کالے کلر کا لباس تھا بال اس کے بہت لمبے تھے وہ ٹارچ کی روشنی میں بلکل کلیر نظر آ رہی تھی اور وہ پنجرے کو پگڑ کے مسلسل اندر دیکھے جا رہی تھی وہ جانوروں کی طرف دیکھے جا رہی تھی اور وہیں کھڑی تھی بینہ ہلے جلے اور تمام جانوروں کا رخونی کی طرف تھا اور وہ چلاتے جا رہے تھے وہ ہرنوں کا پنجرہ تھا جس میں وہ ادھر ادھر باغ رہی تھی ہم انسان اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے لیکن جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکت دیے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد وہ کافی پریشان ہوئے سیکیورٹی گارڈ نے نیچے سے ایک چھوٹا تا پتھر اٹھایا اور اس کی طرف پھیکنے کی کوشش کی آپ یقین کریں کہ وہ پتھر اس کے پیرو کی طرف گھرا لیکن وہ ہلی بھی نہیں میں نے سیکیورٹی گارڈ کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کی طرف کھیجھنے شروع کیا اسے میں نے کہا کہ جلو اس سے پہلے کچھ برا ہو جائے میں ہنڈل پرسنڈ کہتا ہوں کہ یہ جنات میں سے انسان میں سے نہیں ہے تو یہاں سے نکلو وہ سیکیورٹی گارڈ بہت بادر انسان تھا اس نے کہا کہ تم جاؤ لیکن میری ڈیوٹی ہے میں جانوروں کی دیکھ بال کیلئے یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں ڈرانے کیلئے ایسی حرکتیں کر رہی ہو اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چور اور لٹیری ہو کوئی جانوروں کو چوری کر کے بھی یہاں سے لے جا سکتا ہے یہ رسک میں نہیں لے سکتا مجھے تو جانا ہی پڑے گا اس نے اپنی گن نکالی اور ٹارچ کی مدد سے آگے بڑھا تو میں نے بھی حمد کی اس کے پیچھے چلتا رہا آہستہ آہستہ سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ میں آگے بڑھنے لگا سیکیورٹی گارڈ آگے تھا اس کے ہاتھ میں گن بھی تھی اس نے ٹارچ کی مدد سے مسلسل اسے ٹارگٹ کیا ہوا تھا اور آگے بڑھنے لگا اور وہ صرف آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا بلکہ ہم کہتے بھی جا رہے تھے کہ تم کون ہو ہم کافی دیر سے آواتے بھی لگا رہے تھے لیکن کسی قسم کا کوئی جواب نہیں ملا اس کے بعد جیسے سیکیورٹی گارڈ آگے بڑھا اس عورت نے جیسے ہی اپنی گردن ہماری طرف موڑی ہم دونوں نیچے گرے اور سیکیورٹی گارڈ نے فوری طور پر فائر کھول دیے اس نے دو بار فائرنگ کی لے اور وہ مخلوق جو وہاں پر لڑکی کے روپ میں تھی وہ غائب ہو گئی دیکریٹی گارڈ کی حالت خراب ہو گئی دیکریٹی گارڈ نے مجھے اٹھایا اور خود بھی اٹھا اور ہم وہاں سے باگے اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور مین گیٹ کی طرف گئے کیونکہ اب ہم نے فائرنگ کی تھی تو ہمیں فوری طور پر ایڈ آفیس میں اطلاع کرنی ضروری تھی ایمرجنسی میں ہم نے یہ تمام واقعہ ریکارڈنگ کی صورت میں اور ایک لیٹر کی صورت میں جمع کروا دیا اور احیرت کی بات تو یہ تھی جو کیمرہ وہاں پر لگے تھے وہ نائٹ کیمرہ تھے لیکن کوئی بھی اسی مخلوق کیمرہ میں ریکارڈ ہی نہیں بھی جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا لیکن میں یہ جانتا ہوں انہوں کے مخلوق اگر خود چاہے تو خود کو ریکارڈ کروا سکتی ہے لیکن اگر نہ چاہے تو نہ یہ بہت ہی خوفناک واقعہ تھا جو ہمارے اس بائی کے ساتھ پیش آیا تھا رشیہ کے ایک زو میں بہت شکریہ سر آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیر کیا اور ان بائی نے آخر میں یہ بھی لکھا کہ میں نے دلی دل میں عید الکرسی بھی پڑی تھی قید اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہماری حفاظت پتا فرمائی بہت شکریہ سر اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف اور اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف یہ واقعہ جو میں آپ کی سمادوں تک پہنچانے والا ہوں جو آپ سے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میں سلمان نے ڈسٹرک رحیم یار خان پنجاب سے بھیجا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ چالیس سال پرانا ہے اور ہمارے خاندان کے ایک بزرگ کے ساتھ پیش آیا تھا جن کی کریانی کی دکان تھی اور ایک گاؤں میں تو اپنی دکان کا سامان اکثر لینے کیلئے انہیں شہر جانا پڑتا تھا اور چالیس سال پہلے نہ ہی آبادی تھی اتنی اور نہ ہی ٹرانسپورٹ کا کوئی اچھا سسٹم تھا ان کے پاس ایک گدہ گاڑی ہوا کرتی تھی جس پر اپنے سامان لے آنا اور لے جانے کا کام کرتے لیکن کبھی اتنی تاخیر نہیں ہوتی تھی انہیں ایک بار جہاں انہیں جانا تھا ان کی دکان سے گی ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے شہر جانا پڑا اب واپسی میں جو ہے وہ کافی دیر ہو گئی ان کے گھر کے قریب ہی تھوڑا سا فاصلے پر یعنی تھوڑی سی مضافت پر ایک قبرستان تھا جس کا روڈ سیدھا ان کے گھر سے لنگ تھا تو ہمارے خاندان کے جو بزرگ تھے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہتے ہیں کہ اچانک سے ان کی نظر پڑی قبرستان کی دیوار کے ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا جو سفید شلوار کمیز میں تھا اس کی ڈاڑی بھی سفید تھی اور اس کا چہرہ کافی نورانی تھا تو ہمارے بزرگ نے سوچا کہ شاید اسے کسی مدد کی ضرورت ہو تو ہمارے جو بزرگ تھے انہوں نے اپنی گتہ گاڑی اسی پورا سرار شخص کے پاس جا کر روک دی اور سب سے پہلے کہا کہا سلام علیکم تو اس عجیب سے شخص نے ان کی طرف دیکھا بینہ کسی جواب دی ایک خاموشی سے دیکھتے رہے اس کے بعد جا کے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں ایک جن ہوں اور اگر تم سلام نہ کرتے تو شاید میں تمہیں مار دیتا وہ بڑے غصے میں تھے تو اس شخص نے ہسنا شروع کر دی ہے جو ہمارے بزرگ تھے اس نے یہ سوچا کہ شاید یہ شخص مجھ سے مزاگ کر رہا رات کے اس پہر تو اس جن کی حالت اچانک سے بگڑ گئی وہ ایک عجیب سے چہرے میں تبدیل ہو گیا جو بہت ہی خوفناک تھا وہ دیکھنے کے بعد ہمارے جو بزرگ تھے وہ بہوش ہو گئے اور جب ان کی آنکھ کھلی تو اپنے گھر میں تھے اللہ کا شکر ادا بھی کیا کہ بج گئے ورنہ بعض اوقات ہر کوئی اتنا خوش قسمت نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچائی ایسے واقعات ہماری کہانیوں میں بھرے پڑے ہیں اکثر قبرستان سے گزرتے ہوئے بہت سارے واقعات پر شاتے ہیں جنات انسان سے نو گناہ زیادہ تعداد میں ایتل کرسی پڑھ کے باہر نکلا کریں اور سفر کی دعا بھی اور دوسرا واقعہ ہمارے ایک اور لسنر ہیں کراچی سے ان کا تعلق ہے ہمارے بھائی ارباز نام سے جنہوں نے یہ واقعہ ہم سے شیر کیا کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے نانا کے ساتھ پیش آیا تھا اور یہ واقعہ کافی سالوں پرانا ہیں آپ تمام سننے والے میرے منہوم نانا کے لیے دعا ضرور کیجئے کا مغفرت کی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا فرمایا امین سمامین کہتے ہیں کہ کافی پہلے کی بات ہے نانا کہیں سے آ رہے تھے رات میں دیکھا کہ شادی کا احتمام ہوا تھا ٹینٹ لگاوا تھا اور باراتی بھی تھے کہیں پر شادی ہو رہی تھی تو نانا کافی حیران ہوئے کہ میرے علم کے بینہ میرے ہی محلے میں یہ کس کی شادی اور رات کے اس پہر یعنی اتنی لیٹ ان کو بڑا تاجب ہوا وہ گزرتے ہوئے اندر جھانک کر دیکھ رہے تھے تو ان میں سے کسی شخص نے انہیں دیکھ لیا وہ نانا کو اندر لے گئے تو نانا نے ایک چیز نوٹس کی کہ ان کے جسم تو انسانوں کا تھا لیکن ان کے چہرے انسانوں کی طرح مکمل طور پر نہیں تھے وہ ایک الگی مخلوق تھی یہ نانا سمجھ گئے تھے لیکن نانا کو انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ نانا نے وہاں کھانا بھی کھایا اس کے بعد نانا کو انہوں نے رخصت کی اچھے سے نانا چلے گئے گھر ایک سچا واقعہ ہے جو اور بات نے ہم سے شیئر کیا بہت شکریہ جنات ایک باشور مخلوق تو ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں لیکن جنات نہیں کر سکتے آپ تمام سننے والوں نے قرآن پاک میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوقات بھی پیدا کی ہیں کچھ کو ہم نے دیکھا ہے لیکن اکثر کو ہم نہیں جانتے زمین فراخ ہے اور ایسی ایسی مخلوقات پھیلی ہوئی ہیں جن کو ہم نہیں جانتے اور ضروری نہیں کہ وہ مخلوقات صرف ہماری زمین پر ہی ہو یہ کائنات بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے یہ صرف ہمارا سولار سسٹم ہی کائنات نہیں ہے یہ ہماری ملکی وے گیلیکسی ہی صرف نہیں ہے ایسی بہت ساری گیلیکسیز ہیں بہت سارے ایکزو پلینٹس ہیں جس میں چار ہزار کے قریب تو دریافت ہو چکے تو کیا زندگی صرف ہمارے پلینٹ پر یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات بہت بڑی ہے نہ جانے کہاں کہاں زندگی موجود ہو سکتی ہے لیکن انسان کے پاورز اور جنات کے پاورز دونوں مختلف ہیں جنات بہت حد تک ہم سے آگے ہیں وہ آگ سے پیدا کیے گئے وہ روپ استیار کرنے پر قادر ہے لیکن وہ انوینٹ نہیں کرتے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا کیا اور اسی دماغ کا استعمال کرتے ہوئے انسانوں نے بڑے بڑے طاقتور جانوروں کو بھی پنجرے کے اندر کھڑا کر دیا اور اسی کا استعمال کرتے ہوئے انسان انوینٹ کرتا ہے تقلیق کرتا ہے نئے نئے چیزیں بناتا ہے اپنی دنیا کی آسائشوں کی چیزیں ہم نے بنا لی روکٹس بنا لیے یہ جنات نہیں کرتے اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان جو کہ خاکی جمع نوری ہے مٹی سے بنا اس کا جسم ہے لیکن اس کے اندر وہ نور ہے وہ روح ہے جس کا تعلق اللہ سے جو اللہ سے بہت قرب رکھتی ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور امید ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا اپنا اور تمام اہل و ایال کا بہت خیال رکھیں خوش رہیں آباد رہیں اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں لماز پڑھتے رہے طہارت کی حالت میں رہے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نہیں کہانی حسد جب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ اللہ نے کے بعد من اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا رکھیں گا آپ نے دعاوں میں بہت خیال رکھیں گا پڑھیں گا حسد وہ رقھیں گا ملی دعاوں میں نس المحن سمجھنا موسیقی